گزارش کروں گا استاد محترم جناب چوری صابر علی چیمہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ان ہر دو جو حدف تھے ان کے لیے آج کے مزوج ہیں اس کے اوپر اپنا ہزارے خیال کریں جناب چوری صابر علی چیمہ صاحب ایڈوکیٹ مبارک بات بیش کرتا ہوں کہ آج ان کے دفتر کا افتتا ہوا میں ان کے لیے دعا ہوں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو کامیابی سے ہم کنار کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو مزید کامیابیاں سمیڑنے کی دفیقتہ فرمائے میں ان کے لیے ڈوائز کرتا ہوں ان کو کہ اپنے پروفیشن میں یہ بارپول میند کریں اور جو بھی بندہ اس پروفیشن میں خاص کر کے لاکھ پروفیشن میں ہیں اگر کوئی میند کرتا ہے تو یقینی طور پہ کامیابی اسی کوئی ملتی ہے جو ڈیڈیکیٹڈ ہو کے جو فوکس کر کے اور اپنے پروفیشن پہ توجہ دے کے جو بھی بندہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو کامیابی دے گا اور ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ یہ اس پروفیشن میں لے آئے ہیں ماشاءاللہ اچھا کام کرتے ہیں ینگ ہیں اور یہ اسی پروفیشن میں میند کریں اور امید ہے انشاءاللہ یہ بھی اپنے استاد محترم کی طرح شفقت امید صاحب کی طرح اور اورنز مرر صاحب کی طرح یہ بھی انشاءاللہ اچھا نام کمائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آج ایک بارپور انانونسمنٹ ہوئی ہے جو اس روڑ کے دوستوں نے وکلا نے اتنی بارپور ایک انانونسمنٹ عرفان عرشد بڑائی صاحب کینڈیٹ فارگ پریزیڈنٹ دسٹرک بار اسوسییشن گجرات اور رزوان حسین صاحب کینڈیٹ فارگ سیکٹی کی فیور میں جو اتنی بڑی انانونسمنٹ کی ہے انشاءاللہ یہ بڑی انانونسمنٹ ان کے لیے کامیابی کی نوید ہے اور یہ ایک بارپور انانونسمنٹ ہے بارپور گیترنگ میں ایک انانونسمنٹ ہے تو میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ان کو کامیاب کریں اور آپ سب دوستوں سے ملتمس ہوں کہ آپ اس کے لیے بارپور کامیابی کریں اور ان کو نہ صرف یہ کہ یہ انانونسمنٹ تک یہ بات رہے ان کے لیے آپ پراپر جو ہے وہ کامیابی کریں کوشش کریں تاکہ اللہ تعالی کی ذات ان کو جو ہے وہ مزید کامیابیاں دیں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب دوستوں کا شکر گزار ہوں بہت شکریہ وہی دامن وقت کی گروبت آرے آرہی ہے دوست بہت سارے تھے لیکن میں صرف آخر میں آپ نے استاد محترم بڑے بھائی جو دوسرے چیف گست ہیں اس تقریب کے جناب محمد عنیف راجہ صاحب سینئر ایوکیٹ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ ڈیس پہ آئیں اور اپنے قیالات کا ازخار بسم اللہ رحمان روخی عابد سین وڑیچ عثمان وڑیچ آپ کو اپنا نیا آفس یہاں کھولنے پہ یقین اندلی مبارک ہو یہ ان کے سارے عزیزو کارب یہاں بیٹھے ہیں یہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ جو دو آپ کے بیٹے وہاں کام کر رہے ہیں یہ وکلا کی نمائندگی بھی کرتے ہیں اور اپنے خاندان کی نمائندگی بھی کرتے ہیں اور سما روڈ کی تو خیئی ہے تو اس لیے یہ جو دعائیں آپ سے لے کے جاتے ہیں جو ہم دردیاں آپ سے لے کے جاتے ہیں عجاب صاحب کے والد صاحب کھڑے ہیں ان کو بھی مبارک ہے جنہوں نے ایسے اچھے سلجے ہوئے نوجوان دیئے ہیں جو پروفیشن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا انکریز ہے ہمارے لیے تو باقی وہ عرفان وڈیچ کے لیے کہوں یہ تو پھر اپنے گاری آگیا ہے نا آج وڈیچوں سے یہ نونسمنٹ لینے والی ہے تو تُسنا دعائی لائے سر سندھو صاحب صاحب تو یہ 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 دو بیٹے بھی یہ آپ کے بیٹے ہیں اور یہ تقریباً میں کہتا ہوں جیتنے جہاں ساتھی بزرگ بیٹھے ہیں جو وقلا سے ہٹ کے ہیں جب ڈسٹرٹ بار ایسوسییشن گجرات میں آئیں تو ان کو وہاں پتا چلتا ہے کہ ادھر کون کام کر رہا ہے اور کون صحیح کام کر رہا ہے اگر راجہ نیف کا نام سنیں اور انگزے مرل کا نام سنیں سابر علی چیما کا نام سنیں اور ہمارے سارے الائز کا ہمارے ایسوسییٹس کا تو وہاں پتا چلے گا کہ ہم باہر کی بہتری کے لیے ہم لوگوں کے مفادات کا تفضل کرتے ہیں اور پوری ذمہ داری سے کرتے ہیں جو ہم پہ بلیب کر کے آتا ہے اس کو یہ مزہ آتا ہے کہ ہم نے انہوں کو وکیل کیا ہے اور انہوں نے مارے رائٹس کے لیے فائٹ کیا یہ جو مارے ساتھیوں نے یہ دفتر کھولا ہے یہ میں سمجھ کہ یہ ماری برانچ ہے یہ ڈسٹرٹ بار بندہ ہو ایسا جو فیس نہ دے سکتا ہو اور اس کے لیے ہم فری لیگل ایڈ کے لیے کام کرتے ہیں یہ دفتر یہاں ہوگا یہ دفتر جس کو یہ ریکمینڈ کرے گا اس کے لیے راجہ نیف کا مز کام اور اس کے سارے لائز اور ایسوسی ایٹ آزر ہوں گے اور یہ پرابر خدمت کریں تاکہ اس سے یہ پتا چلے کہ جس جگہ پہ لوگ آفسز کھولتے ہیں اپنی نمائندگی کے لیے کھولتے ہیں اور لوگوں کی بیل فیر کے لیے کھولتے ہیں یہ مجھے بہت اچھا لگا ہم تو ایسوسی ایٹ سے ایک دوسرے کو ملتے رہتے ہیں اور اتنے جو عزیزوں کارپ آئے ہیں جب آپ میماری دواب میں شامل ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں بچوں کو کامیابی دے گا ہمارا ہی صدر ہوگا اور ہمارا ہی سیکرٹری ہوگا وہ تقریباً پچھلے تین چار سال سے ہمارا ہی صدر اور سیکرٹری آ رہے ہیں اور ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کانٹینیوز کریں گے آپ کی مدد سے آپ کی دعاوں سے سندو صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کے پورے لائن سے یہ جو ادھر ناؤسمنٹ کی ہے یہ مارے لیے اور میں کہہ تاہوں کہ ڈسٹرک بار میں جو مارے آپ مخالفین ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی مارے لیے بات ہے کہ یہ ایک اس سائیڈ سے اور لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں میں اس انتہائی خوبصورت اور پروکار تقریب جو ہے اس کے اختتام پر جہاں میں میرے سمجھ روڈ کے جتنے دوست ہیں جتنے میرے بھائی ہیں جتنے جنیٹرلائز گروپ کے افراد ہیں ان کی طرف سے انانسمنٹ کرتے ہوئے آپ نے ارسادزہ آپ نے تمام جتنے میرے دوست ہیں باب باز جتنے دوست آئے ہیں یہاں پر وقالا میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے اس بھائی کے نئے آفس کی اس تقریب میں تشریف لائے اور اس کے لیے میں اب اختتام کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ جو دری عابد سینگریہ صاحب آئیں اور خصوصی طور پر اس تقریب کے حوالے سے اپنے آفس کے حوالے سے آپ لوگوں کا شکریہ دا کریں چلیں عابد سینگریہ صاحب عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم سر آج کا دن میرے لیے زندگی کا انتہائی اہم دن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں سب سے زیادہ جو خوشی کا دن ہے وہ آج والا دن ہے سر خوشی اس لیے ہے کہ مجھے تلیم اصل کرتے ہوئے آن موس ماسٹر ڈگری کے بعد آٹھ سال گزر گئے ہیں آج پہلا دن ہے کہ میرے والد صاحب میرے دوست بھائی میرے عزیز و بھارب سب اس محفل میں موجود ہیں اور میں خوشی میں ان کے سامنے کھڑا ہوں اور سویج کر رہا ہوں سر میں نام لے کر ہر دوست کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بن خصوص محمد علیف راجہ صاحب سابق صدر بار سابر علی چیمہ صاحب سابق صدر بار میرے محترم میرے دوست میرے بھائی شفقد می دوتر صاحب سابقہ اسسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ان کے ساتھ کنٹیسٹنگ کینڈیٹ محترم مرفان صاحب محترم رزوان صاحب اس کے علاوہ عمرویز گرال صاحب سید مراتب شاہ صاحب ملیرہ مجگندل صاحب میرے محترم شاہ صاحب عشون صاحب رزوان دکار صندو صاحب اس کے علاوہ میں ایک دوست کا نام ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو آج شاید موجود تو نہیں ہے آجی عظمان بڑائش صاحب سما مولا عرفان صاحب آپ کے لیے شاید بیس دفعہ انہوں نے کہا لیے کہ میرے بھائی ہیں میرے بیٹے ہیں آپ نے ان کو ووڈ کاس کرنا ہے سر میں ان کا اگر موجود نہیں بھی ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جتنا انہوں نے آپ کے لیے ریکسٹ کیے سر اس کے بعد ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں چوری عمران صاحب میرے حال میں کوئی بھی بات پچھے چھوڑی نہیں ہے یہ جو سما روڑ کے جتنے بھی دوست ہیں میرے یہ میرا اکیلے عابض سین بڑائش کا حافظ نہیں ہے اور نا عثمان بھائی کہا ہے سر یہ سما روڑ کے ہر دوست کا حافظ ہے اللہ کے حکم سے میں آپ دوستوں کے سامنے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہر سال ہم چودری اور انگزے مرد صاحب کی سربراہی میں محمد دنی براجہ صاحب کی سربراہی میں ہر سال انشاءاللہ اس سے اچھا کٹھیا کریں گے آپ لوگوں سے میرا واضح کا اور جو لوگ اور جو سر آپ نے ہمارے ساتھ واضح کی ہے سر میرے گاؤں کے موزز مہمان بیٹھے ہیں سر میں آپ کے بحاف پہ ان کو اس بات کی قسم دیتا ہوں کہ جو لوگ افورڈ نہیں کرتے فیس بلکسوس میرے پتھان بھائی بیٹھے ہیں جب یہ لوگ آئے ہیں تو انہوں نے بولا ہے سر ہمارے لیے کچھ کریں کیونکہ افغان سسٹم ہے جی ان کو بہت پریشانی ہے سر تو میں امید کرتا ہوں کہ اگر پتھان بھائیوں کا کوئی بھی کیس آتا ہے اس کے بعد میرے اندھائی قابل ترام بھائی کلرب بھائی صاحب ساروں کی سے تشریف فرمائے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں محمد اس کے علاوہ جتنے بھی لنگے سے تشریف فرمائے کچھ چکریہ سے ہیں جتنے بھی میرے علاقے کا دو تشریف فرمائے میں فردن فردن شاہد نام نہ لے سکوں میں ہر ایک دوست کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ دوست ہم سے راضی جائیں گے انشاءاللہ کھانا شروع ہو کھانا شروع ہو کھانا شروع ہوتا ہے کھانا شروع ہوتا ہے گر جاگ نہ ہو اس سے پہلے ایک حسلہ جاگ نہ ہوتا ہے ایک سوچ پہ ہے مینار بنا ایک سوچ پہ ہے مینار بنا وہ سوچ سماد بھی سکتے ہیں سب اپنے نظریے پاس رکھو ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں سب اپنے نظریے پاس رکھو ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں